سلطان ملک شاہ صلوکی کی بس نمبر 27 سپہر کے قریب سلطان ملک شاہ صلوکی اپنے گوڑے پر سوار چوگان کلنے کے میدان میں آیا میدان میں اس وقت پہلے سے نظام الملک توسیر اور دیگر امائدین سلطنہ سے موجود تھے سلطان جو ہی گوڑے سترہ نظام الملک توسیر سلطان کے قریب آیا سلطان نے بڑے غور سے نظام الملک کی طرف دیکھا پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا خواجہ بزرخیریت تو ہے آپ کا تو میری طرف آنے کا انداز آپ کے تاثرات بتاتے ہیں کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک شاہ صلوکی اپنے گوڑے کی گردن تب تپاتے ہوئے وہیں کھڑا ہو گیا نظام الملک توسیر سلطان کے قریب آیا اور اس سے مقاطب پر کہنے لگا سلطان مہترم گزاشتہ شاہ بخی مہتر میرے پاس آیا تھا وہ چاہتا تھا کہ امیر ارسلان اور زبا کی شادی کے اتوام کیا جائے اس موضوع پر میری اس سے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی سلطان مہترم آپ زبا کی زندگی کے پسے منظر سے واقع ہے اور اس کے پسے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس فیصلے سے اتفاق کریں گے آپ چانتے ہیں زبا کی موت کی بیٹی نہیں ہے انتاکیا کے بادشاہ پھر تو روز کی بیٹی ہے اس نے شاہنا محول میں پرورش پائی ہے اس کی شادی سے مطلق میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میں چاہتا ہوں شادی سے چند روز پہلے میں زبا کو اپنے ہان لے آؤں میں خود ہی اس کو اپنی بیٹی بنا کر اس کی شادی کے اتمام کروں گا سلطان مہترم میں چاہتا ہوں کہ جس شان کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی سفیہ کی شادی ابو منصور کے ساتھ کی تھی اسی انداز میں اس شان شوقت کے ساتھ زبا کی شادی امیر ارسلان سے کروں مولک شہ سرجو کی نظام المرک توسی کی اس تجویر سے بڑا خوش ہوا کچھ دیر مسکرات آ رہا پیش اپکت برا آتس نے نظام المرک توسی کے گندے پر رکھا کہنے لگا خواجہ بزرگ اگر آپ زبا کو اپنے ہاں سے بیٹی کی طرح رکھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ایک باپ بن کر ارسلان کے ساتھ پر آتھ رکھوں گا ارسلان نے تو میری سلطنیت کے لیے کے لیے نہ صرف قربانیاں دی ہیں بلکہ ایسے کرہے نمائیں سر انجام دیئے ہیں تمہیں نیری روپ میں لکھا جا سکتا ہے اس نے اپنے ماں باپ بین بائی کی قربانی دے کر مجھ سے وفاداری جانساری کا اظہار کیا اس امرکان کی بغاوت میں شامل نہیں ہوا میرا فیصلہ یہی ہے کہ جہاں زبا بیٹی کی ایسی ایسے تمہارے ہاں سے رخصت ہوگی وہاں میں ایک بیٹے کا باپ بن کر زبا کو بیاننے تمہارے ہاں آنگا اب بولو تم خوشی سلطان ملک سے سلجھو کی کہ انہار پاس پر نظام الملک توسیگی خوشی کی کوئی انتہان آ رہی کہنے لگا سلطان مہترم قسم خدا پاک کی جو تجویز میرے ذہن میں تھی آپ نے اسے آیاں کھا دیا جس وقت میں گھر سے نکلا تھا جو کان کے مدان کی طرف روانہ ہوا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ زبا کو تو اپنے گھر لاکر بیٹی کی ایسے ایسے رخصت کروں گا کاش سلطان ارسلان کا باپ بن کر میرے ہاں تشریف لائے سلطان مہترم میں سمجھتا ہوں میرے خواب میں جو دن کے وقت دیکھا میں نے جو خواب دن کے وقت دیکھا تھا آپ نے اسے سنیدی تابیر کا لبادہ اڑا دیا سلطان اس کی جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحہ ارسلان بطران برکس عثمان جا کر اور کچھ دیگر سلار اپنے گھوڑے کو دڑھاتے ہوئے وہاں آئے اور اپنے گھوڑوں سے اتر کر انہوں نے سلطان کو تعظیم دی تھی سلطان نے سب کو اپنے قریب بلایا تھوڑی دیر پہلے سلطان کی جو گفت کو نظام الملک توسی سے ہوئی تھی اس سے انہیں آگاہ کیا پھر سلطان نے دوبارہ نظام الملک کو مخاطب کیا خواہ جب زرگ اس وقت ارسلان بھی یہاں ہیں اور بدران برکس بھی موجود ہیں میرے خیال میں ہم سب کو میر کر ارسلان اور زبا کی شادی کی کوئی تاریخ مقرر کر لینے چاہیے اور اس تاریخ سے خیموت اور اس کے اہلے خانہ کو آگاہ کر دینا چاہیے نظام الملک کو مسکر آیا پھر ارسلان کی طرف دیتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم میں یہ سارا معاملہ ارسلان پر چھوڑتا ہوں یہ جو تاریخ مقرر کریں گے کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتا دیں ہمارے لئے وہی قابل قبول ہوگی میں چونکہ بیٹی کی عزیز سے زبا کو رخصت کرنے والا ہوں لہذا میں بیٹی کا باپ ہوں تاریخ خواب اور ارسلان ہی تیار کریں گے سلطان مسکر آیا پھر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ارسلان میرے بیٹے بولو تم کون سے تاریخ چاہتے ہیں ارسلان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک گھڑ سوار اپنے گھڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا ان کی طرف آیا سب سے پہلے ارسلان نے اسے پہچانا وہ سمرکاند کے لشکریوں کے سالار انزا تھا جو سمرکاند میں ارسلان کے نائبی اسے کام کہتا رہا تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان فکر مند ہو گیا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا سلطان مطرم یہ آنے والا سمرکاند کے لشکر کا سالار انزا ہے آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں اس کا یوں آنا کسی لت کے بغیر نہیں ہو سکتا جنہی در تک انزا قریب ہے سلطان کو اس نے تاجیم دی اسے دیکھتے ہوئے سلطان جو بزرگ ارسلان بدران برس دیگر سالار سا پرشاند فکر مند ہو گئے تھے اسے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی انزا خیر یہ تو ہے انزا پرشاند اور فکر مند ہوئے پھر اس نے وہاں کھڑے کھڑے سمرکان میرانما ہونے والے سارے آلات چیز سے کہہ ڈالے یہ آلات سنکار سارے سارے پرشاند پر کرمند ہو گئے تھے سلطان کچھ دیتا خاموش رہا اور گہری سوچوں میں الجہرہ ساب نے دیکھا غصے غزتناکی میں اس وقت اس کی آنکھوں میں یادوں کے بادبان بادبان کھولتے خوابوں کو مسمار زندگی کو دشوار کرتے پٹ جڑ کے پٹ جڑ کے طوفان اٹھ کڑے ہوئے تھے چہرے پر چھوٹتے صداروں کی روشنی جیسے شولے پشان رنگ اپنا اثر دکھا گئے تھے پھر سلطان نے اپنے دیکھر ارد کی ارد کھڑے اپنے سلحار سلحار اور نظام اور ملک توسی کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا اگر سمرکن کے لوگ خوابوں کے سائلوں کو پتری لے رن پٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ توہین ہے مشیط کے مرتق ہو کر عشقوں کے جزیروں میں بدکشمتی کے پیالوں کا زہر پینا چاہتے ہیں تو پھر یوں ہی سہی اگر یہ لوگ لفظ کن کے طرح سے روف سے بخاوت کر کے پوچھتے ہیں کہ پانی کو ان کے لیے آگ بان کر جھلسایا جا سکتا ہے بارش کو انگار بنایا جائے تو پھر میں ان کے آئینوں میں کوئی اکثر نہ ڈالنے دوں گا ان کی آنکھوں میں منظلوں کا خوبار اور امیدوں کا سراغ تک نہ رہنے دوں گا اگر یہ لوگ تاریخ کے آئینے میں اپنے لیے ان جنوں کے پیوان تاریخی کے گاؤں اور آئینی پیڑیوں جیسے فضا کی جنکار ہی سننا چاہتے ہیں تو پھر یوں ہی سہی میرے عزیزوں واپس شہر کی طرف چلیں اچھا ہے اس وقت تک اس وقت ہم سب یہاں جمع ہوں اور آخری فیصلہ کر لیتے ہیں ارسلان میرے بیٹے سب سے پہلے تو تم انظا کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کے آرام اور اس کے تعم کا اتمام کر ساتھ ہی بدران بارک کو لے کر لشکرگاہ کی طرف جانا لشکریوں کو تیاری کا حکم دے دینا رات کے پچھلے پیر میں خود مستقر میں آوں گا اور لشکر آج رات ہی کے پچھلے پیر یہاں سے سمرگان کی طرف کوچھ کرے گا ارسلان میرے بیٹے اپنے سلاروں اور لشکریوں سے یہ کہہ دینا کہ جو اپنے اپنے اہل خانہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے اسے ایسا کرنے کے جاتے ہیں اس لیے کہ سمرگاند کے غلاب ہماری مہم یہ مہم طول بھی پکڑ سکتی ہے اس میں چونکہ کشکر کا بادشاہ کبھائی تیکن ملاوثہ ہو سکتا ہے کشکر کا بادشاہ اس سلسلے میں اس کی مدد کر رکھ لیا نام کی جو تنظیم ابر رہی ہے اسے تو نشتہ نمود کیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا اس بنا پر شہر کے اندر اور شہر کے باہر ان سارے عوامل سے نبٹنے میں ہو سکتا ہے ہمیں کچھ عرصہ وہاں رہنا پڑے گا لہذا لشکریوں سے لارہ کو یہ کہہ تو کہ جو بھی اپنے اہل خانہ کو رکھنا چاہے اسے ایسا کرنے کی اجازتہ ہے اس کے ساتھ ہی سلطان اپنے گھوڑ پر سوار ہوا اور سب شہر سب شہر کی طرف ارسلان انزا کو لے کر اویلی میں داخل ہوا اخیموت زوبا سبینہ اور غریاد اسے ہویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا چونکہ انزا اس کے ساتھ تھا لہذا صرف اخیموت باہر ہے دونوں سے اس نے مسافہ کیا اخیموت کچھ بولا نہیں چپ شاپ اس کے ان کے ساتھ اولیہ ارسلان انزا کو لے کر نشیستگام میں داخل ہوا اخیموت ان کے پیچھے پیچھے تھا اندر بیٹھ کے پھر ان دونوں کا ارسلان نے آپ اس میں تعرف کرایا اور جس مقصد کے لیے سمرکان سے آیا تھا اس کی تفصیل بھی بتا دی ارسلان جب خموش ہوا تو انزا نے اخیموت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا راستے میں امیر ارسلان نے مجھے آپ کے مطلق بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ آپ کی بیٹے زبا کی شادی امیر سے ہونے والی تھی لیکن اب یہ سمرکان کی مہمان پڑھی ہے جس کی بیٹے سلطان کے کہنا پر شادی التوا شادی التوا میں ڈال دی گئی ہے مجھے یہ سن کر بہت دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ ارسلان مسکرا دیا کہنا لگا کوئی دکھ اور صدمہ نہیں ہے اس لیے کہ ارسلان بات پوری نہ کر سکا اس لیے کہ بیچ میں اخیموت بول پڑا کہنا لگا بیٹے ہم تو یہاں بہت خوش ہو رہا تھے کہ مہترین مزام الملک توسی سلطان کے ساتھ مل کر تمہاری ارزوبا کی شادی کی تاریخ کا کوئی تائین کریں گے لیکن سمرکان کی اس مہم نے تو ہمارے سارے لا الامل کو ہی خراب کر دیا ہے اب بیٹے لشکر یہاں سے روانہ ہوگا تو اس کا کیا احتمام ہوگا اس پر ارسلان نے اخیموت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا لشکر آج رات کسی وقت بھی یہاں سے سمرکان کی طرف کوچھ کرے گا سلطان اس کے لئے حکم چاری کر چکے ہیں لہٰذا میں آج رات ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اس کے علاوہ یہ خبر شاید ہے اخیموت کے لئے مایوس گنتی فوراں بول پڑا بیٹے اگر لشکر آج رات یہاں سے سمرکان کی طرف کوچھ کرنے والا ہے تو کیا لشکر سلار اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکیں گے اس پر ارسلان کی بجائے بجائے انسا بول پڑا محترم اخیموت میری موجودگی میں سلطان نے حکم دیا ہے کہ لشکر کے جو سلار یا لشکری اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے جانا چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں لشکر میں ایسے انتظامات کرنے کا سلطان نے حکم دے دیا ہے کہ اس بنا پر کیا جا رہا ہے کہ اس بار سمرکان کی یہ مہم طول بھی پکڑ سکتی ہے اس بار وہاں اگ نہیں ایک نہیں کئی قوتوں سے نبرت عزمہ ہونا پڑے گا اسی بنا پر سلطان نے لشکریوں کو اجازت دے دیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے اہل خانہ کو لشکر میں رکھ سکتے ہیں ارسلان اٹھ کھڑا ہوا اور انزا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا انزا میرے خیال میں تم تھوڑی دیر ارام کر لو میں تمہارے لئے کھانا گرم کھاتا ہوں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں پھر لشکر گاہ کی طرف چلتے ہیں اس پر انزا کہنے لگا نہیں امیر اس کی کوئی ضرورت نہیں میرے خیال میں کھانا کھانے کے بعد مستقر کی طرف جانا چاہئے جب تک لشکر کوچ نہیں کرتا ہم وہاں آرام ہم وہاں آرام کریں گے اس کے ساتھ ہی ارسلان کمرے سے نکلا اخیموت کے پیچھے پیچھے تھا دونے اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں سفینہ زبا اور غریاد بیٹھے ہوئے تھے میری بہن میرے پاس سمرکند سے ایک مہمان آیا ہے ان دنوں یہ سمرکند میں لشکریوں کا سالار ہے سمرکند میں وہ میرے نائب کیسے سے کام کرتا رہا ہے سمرکند میں پھر بغاوت رکھڑی ہویا اور اسی کی یہ اطلاع دینے آیا لشکر آج رات کسی بھی وقت یہاں سے سمرکند کی طرف کوچھ کرے گا تم دونوں بہنیں ایسا کر جلدی جلدی کھانا تیار کر دو میں اور مہمان دونوں کھانا کھانے کے بعد لشکر گاہ کے طرف چلے جائیں گے اور وہیں سے کوچھ کر جائیں گے ارسلان جب خاموش ہوا تو خیموت بول پڑا ارسلان میرے بیٹے یہ تمہارا فیصلہ پورا نہیں ہو دورا ہے کھانا تو تمہارے اور مہمان کے لیے بھی باقی پلپور تیار ہو جاتا لیکن بیٹے ہم چاروں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے اس لیے کہ تمہارا تمہارا مہمان خود ہی بول اٹھا ہے کہ سلسان لشکریوں اور سلاروں کو اپنی اہل خانہ کے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی ہے بیٹے جب تم جاؤ جاؤ گے تو ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے ان دنوں برپاری کا موسم ہے باغ میں بھی اتنا کوئی کام نہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاروں کا تمہارے ساتھ جانا اور تمہارے ساتھ رہنا ضروری ہے سلان نے پھر ایک برپور نگاہ زباہ پر ڈالی پھر آخی مہت کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ لوگ چاروں میرے ساتھ جانے کی کیوں عظامت اٹھا رہے ہیں آپ لوگ یہاں آرام کریں یہ مہم طور پکڑ سکتی ہے نہ جانے کتنا عرصہ میں برپاری میں باغیوں سے برس پہ کار رہنا پڑے اسی صورت میں ایسی صورت میں آپ کہاں کہاں ہمارے ساتھ تکلیف میں اٹھاتے پھریں گے کسی قدر خفقی کا اظہار کرتے ہوئے زوبا نے ارسلان کی بات پوری کر دی تھی زوبا کی سرکت پر ارسلان مسکرہ دیا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ زوبا پھر بول بول پڑی بابا نے جو فیصلہ کیا یہ آخری ہے آپ ہمارے تکلیف کا کوئی احساس نہ کریں نہ ہمارے متعلق فکر ماند ہوں پہلے بھی تو ہم آپ کے ساتھ لشکرگاہ میں رہ کر آئے ہیں اس وقت تو ہم نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد ہم یہاں سویلی میں تکلیف محسوس کریں گے لہٰذا آپ کے ساتھ ہمارا جانا انتہائی ضروری ہے اور میرے خیال میں آیا آپ اس فیصلے سے روح گردانی بھی نہیں کریں گے ارسلان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ زوبہ پھر چکنے کے انداز میں بول پڑی امیر میں نے کئی بار ایک تفصیل ایک تفصیل آپ سے جاننا چاہیے مگر وہ بات ہمیشہ میرے آپ سے سے نکل جاتی رہی وہی تفصیل اما بہن اور اببا بھی جانا چاہتے ہیں کئی بار آپ سے پوچھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر میں بھول جاتی رہی بات دراصل یہ ہے کہ امر موسیٰ کا تو آپ نے خاتمہ کر دیا یہ بہت بہت بڑا خطرہ تھا جو ہمارے سار سے اتر گیا اور امر موسیٰ کے تو خطرناک ساتھی تھے ایک کازرون دوسرا زکریہ کازرون کازرون کو تو آپ نے امر موسیٰ سے بھی پہلے موت کے گاٹ اتار دیا تھا اب ہم لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ زکریہ بلخی کا کیا کیا وہ کہیں امر موسیٰ کے بعد ہمارے لئے خطرہ تو نہیں بن جائے گا جواب میں ارسلان مسکرہ ہے اور کہنے لگا جس سے روز کوہستان البرز میں امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا گیا تھا اسی روز نے ٹکراؤ کے دوران زکریہ بلخی بھی مارا گیا تھا اس لیے کہ اس ٹکراؤ اور جنگ کے بعد کے وقت زکریہ بلخی امر موسیٰ کے ساتھ ارسلان کا جواب سنکار چاروں خوش ہو گئے تھے زوبا پھر بول اٹھی امیر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھانا کھانے کے بعد میں مان کو لے کر مستقر میں چلے جائیں گے ہمارا کیا بھرے گا دیکھئے ہمیں یہاں چھوڑ کرنا جائے گا ہم ہر صورت آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں ارسلان زوبا کی بات مان گیا کہنے لگا اچھا تم دونوں بہنیں جلدی جلدی کھانا تیار کرو کھانا کھانے کے بعد مستقر کی طرف لے جاتا ہوں لشکر جب کچھ کرے گا تو جاتے ہوئے تم کو بھی ساتھ لے لیں گے اتنی دیر تک تم اپنی تیاری مکمل رکھنا ارسلان کا یہ جواب سن کر زوبا سفینہ غریاد اور اخیموت خوش ہو گئے تھے اور غریاد کھانا تیار کرنے چلی گئی تھی ارسلان اور اخیموت دوسرے کمرے میں جا کریں جا کے پاس بیٹھ گئے تھے کھانا رم ہونے کے بعد اخیموت ارسلان اور انجا نے اسی کمرے میں کھانا کھایا اور پھر انجا کو لے کر ارسلان مستقر کی طرف چلا گیا تھا آدھرات کی تھوڑی دیر بعد لشکر نے کچھ کیا اور اخیموت سفینہ غریاد ازدوباد بھی لشکر میں شامل تھے سرما اپنے زوروں پر آ گیا تھا برباری نے آرشہ کو گھیر گھیر لیا تھا ان چناروں کے بلاندش جار انگور کی گنی بیلے چار سو بکری بوری گھاس ناشپاتی اور خوبانی کے باغات ساب برف کی سفید چادر اڑ چکے تھے چاروں طرف جوانی کی دیوانی کی مردوبی بیلطفی جیسی چپ تھی لگتا تھا کائنات کی روشنیاں برف کی گمبیر گہرائی میں اتر گئی ہوں غزان زدہ اور برف پوش کڑا وقت یوں چپ اور غاموش تھا جیسے اس کی فہم اور فرح ساری شبنوں میں چھین لی گئی ہو ایسے محول میں سلطان ملک شاہ سلجو کی بڑی برک رفتاری سے سفر کرتا ہوا سمرکاند کی طرف بڑھ رہا تھا بخارہ کے پاس سے گزرنے کے بعد سلطان ایک طرف سے بھی اس کے گرد و نواہ ہی میں تھا کہ جو سلطان کے مخبر حالات کا جائزہ لینے کے لئے ان علاقوں میں پہنچے ہوئے تھے وہ اس جگہ سلطان کی خدمت میں آزر ہوئے فضاؤں میں دن ختم ہونے کے باعثوں کے تاریخ کی پھیلنا شروع ہو گئی تھی لہٰذا سلطان نے بخارہ کے نواہ میں لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا جب خیمے کے نصب کیے جا چکے تھے تب سلطان نے سارے سلاروں کو اپنے خیمے میں جمع کیا سمرکاند اور اس کے نواہ سے جو مخبر آئے تھے انہیں بھی اپنے خیمے میں طلب کیا دو مخبر سلطان کے سامنے اردو سلطان نے انہیں مخاطب کیا میرے عزیزوں آپ کہو کیا معاملہ ہے کیا تحقین اپنے لشکر کے ساتھ سمرکاند نکل کر ہمارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور اقلیت انجیم چوہا ہے اس کے سر برا کے کیا ارادیں اس پر ایک مخبر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی ایک اشغر کے بادشاہ کے تحقین بڑی خوشی اور مسارت کا اظہار کرتے ہو اینت دولہ کے کہنے پر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سمرکاند کا رخ کیا تھا اور سمرکاند پر اس نے قبضہ بھی کر لیا تھا ایک ہنچوں ہی تحقین کو خبر ہوئی کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ سمرکاند کا رخ کر رہے ہیں تو اسے یقین ہو گیا کہ اس بار سمرکاند میں بغاوت کرنے والوں کو کڑی سزا دے گا لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ تحقین سمرکاند کو چھوڑا اس نے کشغر کا رخ بھی نہیں کیا اپنے لشکر کے ساتھ وہ پرغانا کی طرف گیا ہے ایسا کر کہ وہ شاید حالات کا جائے جلینا چاہتا ہے کہ سلطان کی طرف سمرکاند کی میں کیا رد عمل ظاہر ہوتا ہے جہاں تک ہم نے اندازہ لگایا وہ یہی فریب کرے گا جو ہی سمرکاند کی بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد اس وپس جائیں گے اپنے لشکر کے ساتھ وہ پھر پھرے گا اور سمرکاند پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا سلطان محترم یہ تو صورتحال تحقین کیا جہاں تک اقلیہ تنظیم کی حرکت میں آنے کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی تنظیم ہے اور اس کے جو مسئلہ جوان ہیں وہ ہزاروں ہزاروں میں سلطان محترم آپ کے پاس یہ خبر تو پہنچ چکی ہوگی کہ تاکہ انہیں اقلیہ کے سر پر آئند اللہ کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا اور اب اس تنظیم کی رہ پر ہی کانائب کر رہا ہے اس کا نام غازیان حربی ہے جس وقت تحقین اپنے نشکر کے ساتھ مکان سے نکل کر پرغانہ کا روح کر رہا تھا اسی روزی غازیان حربی بھی حرکت میں آیا اپنے سارے پیدائیوں اپنے سارے مسئلہ جوانوں اور اپنی اقلیہ نام کی تنظیم کے سارے جان ساروں کو لے کر وہ بد خشان کی طرف چلا گیا سلطان مطرم ہمارے انداز کے مطابق تحقین اور غازیان حربی نے دو مختلف حصیت کی طرف جانے کی کر بقائدہ سوچ و بچار اور صلاح مشبرے سے کی تحقین فرغانہ کی طرف کی غازیان حربی بد خشان کی طرف ایک نے مغرب کا رکھ کی ایک نے مشرق کا شاید انہوں نے ایسا اس لیے کیا ہے سلطان جب سمرکاند کی طرف آتا ہے تو سمرکاند میں اپنا کوئی نیا والی مقرر کر کے لوٹ جائے گا وہ دونوں چوکے دو مختلف سمتوں میں گئے ہیں لہذا سلطان اپنے لشکر کو تقسیم گنگ پر قابض ہو جائیں گے وہ مخبر جب خاموش ہوئے تو سلطان نے ایک لمبا سانس لیے چہرے پر ہلکی سکرار نمودار ہوئی پھر اس مخبر کو مخاطب کر کہنے لگا تو عمر تمہارے ساتھی برپاری میں سفر کرتے ہوئے تھا گیا ہو گیا پہلے جائیں کھانا کھالو اور اس کے بعد آرام کرو جب بھی ضرورت ہوئی میں تم لوگوں کو طلب کروں گا اس کے ساتھ ہی وہ مخبر وہاں سے نکل گئے تھے سلطان کے خیمے میں اس وقت سلطان بارک سبیدران اسمان جاکھ کے سلار بیٹھے ہوئے تھے سلطان کچھ دیر سوچ دارہ سلطان گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا تھا کہ سلطان کو مخاطب کیا سلطان محترم میں جانتا ہوں اس موقع پر آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ تحقین اور اقلیت انظیم کے سربراہ غزیان عربی سے ہمیں کیسے اور کس طرح نپٹنا چاہئے سلطان محترم جو مخبروں نے کہا وہ بات میرے دل کو لگی استحقین اور غزیان عربی کو کھلا چھوڑ دیں ہمیں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہئے مکمل طور پر ان کا قلعہ کما کرنا چاہئے سلطان مخبر اگر ہم ایسا نہ کریں تو یاد رکھئے گا بار بار ہمیں سمرکند کی بغاور کو روح کرنے کے لیے علاقوں کا روح کرنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے ارسلان کا پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہنے رہ گا سلطان مطلب میں نہیں جانتا اس وقت آپ نے کیا فیصلہ کیا میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے پہلے وہ میں آپ سے گزارش کرنے چاہتا ہوں اس کے بعد جو آخری آخری فیصلہ کریں گے اس پر عمر کیا جائے سلطان مطلب جو کچھ میں نے سوچا اس کے مطلب میں چاہتا ہوں کہ تحقین کا آپ میرے سپورت کریں بدران کو آپ میرے ساتھ کر دیں میں بدران علشقر کے ساتھ جو سربشتر ہماری کمانداری میں فرائز انجام دیتا آج رات ہی اسے کوچ کریں گے اور فرغانہ کا رخ کریں گے تحقین کا خاتمہ یا اس سے خوابناک نفت نائنت ضرور ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو کل کو پھر وہ کش غر سے نکلے گا لہٰذا اگر کابس نہ ہوگا تو سمرکند بھی اپنے مفاد کی خاطر بغاوت کرانے کی ضرور کوشش کرے گا جہاں تک اقلیت انجیم کے سربراہ غزین عربی کا تلق ہے تو سلطان محترم ان کے برکس اور عثمان جگ کو لگا دیں ایک بار آمد ہے کہ ان کے لشکر غزین عربی اس زرکشین نہ ہوگی لشکر میں جس قدر لشکری ہوں سلاروں کے اہل خانہ میں خیال نہ ہیں وہ اس لشکر کے اندر ہیں جو آپ کے ساتھ رہے گا آپ ساتھ انزا کو رکھیں یہ جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا ہے آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چند یوم تک جب آپ کے پاس خبریں پہنچ ہم نے تحقین اور حقلیہ تنظیم پر مکمل طور پر قابل پا لیا تو آپ اپنے حصے کے رشکر کے ساتھ سمرکان کی طرف بڑے میں اور بدران اپنے رشکر کے ساتھ جب برکس اور بسمان جگ حقلیہ حقلیہ سے نبٹ کر سمرکان پہنچ جائیں گے ارسلان یہاں تک کہنے کے بعد رکا کچھ سوچا پھر سلطان کو مخاطب کرتے ہو کہنے کہ سلطان مطرم اس موقع پر ایک اور بھی تجویز میرے جن میں آئیس امرکان کے سلسلے میں آپ کو میں ایک اور مشبرہ دینا چاہتا تو کہنے والے دور میں ان ذمتوں سے ہم بغاوت بغاوت اور سرکشیوں سے محفوظ رہے سلطان مطرم یہ مشبرہ کوئی آخری فیصلہ نہیں آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں میں چاہتا ہوں جب سارے حالات کو ہم ٹھیک کر لیں تیک ان کا خاتمہ ہو جائے اگلیت انظیم کو نابود کر دیا جائے تو سمرکاند کا والی مقرر کر دیا جائے یہ میرے میرے ساتھ کچھ عرصہ کام کر چکا ہے میں اس کی دیانہ داری جان سالی اور وفا شعاری سے اچھی طرح واقع سمرکاند کا یہ بہترین والی ثابت ہوگا اور میرے خیال میں آئندہ سمرکاند میں نہ کسی خفیت انجیم کورٹ نے دے گا نہ کہیں بھی بغاوت کی کوئی تاریخ کھڑی ہونے دے گا رسلان جب خاموش ہوا تو سلطان تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ تارہ پھر رسلان میرے بیٹے جو کچھ تم نے کہا ہے اسے یوں جان و جو سب سے پہلا کام کیا جائے گا انجا کو سمرکاند کا والی مقرر کیا جائے گا اس لیے کہ سلطان کہتے کہتے خاموش ہو گیا اس لیے کہ لشکر میں برف پاری کے باوجود مغرب کی نماز کی اذان سنائی تھی سلطان اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا ارسلان میرے بیٹے لشکر کی طرف جاؤ لشکر سے کہو کہ بڑے بڑے شامیوں جو ہم سامان رسید کے لیے نصب کرتے ہیں ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں باجماعت نماز ادا کریں اس کے بعد لشکر کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا کھانے کے بعد ہم ہم سب ایک بار پھر جمع ہوں گے تم بدران تقین کی طرف کوچ کر گے باک سر عثمان جائے بدخش آکا رخ کریں گے اس کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے خیمے سے نکل گیا نماز ادا کرنے کے بعد سب صلاح ایک تفا پھر سلطان کے خیمے اور بدخش کی طرف روانہ ہونا تھا ان کے لیے حسد کی پرامی کا سامان کیا گیا جنگ طول پکڑنے کی صورت میں ان کے لیے کمک کے انتظامات کو بھی آخری شکل دی اس کے بعد سلطان نے جلاس ختم کر دیا تھا باری ابھی تک جاری تھی تھی دبق اور ٹھٹر رہا گئی تھی ارسلان جب سلطان کے خیمے سے نکلا تو بدران کو مخاطب کر کہنے لگا بدران میرے خیال میں پہلے اپنے لشکر سے کہتے ہیں کہ کھانا کھا کر بائی بلکل تیار رہے ہیں اس کے بعد ہم کوش کریں گے اس پر بدران جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ برکس اور عثمان جا کبھی ان کے قریب آن کھڑے ہوئے پھر بدران بول پڑا رسلان میں ربائی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں میں لشکر کو پہلے مستعد کر چکا ہوں بلکہ برکس بھی اپنے حصے کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے چکا ہے اب ہم تین کھا سکتے ہیں چار نہیں اس لئے کہ میرے بھائی ارسلان کا گھوڑا خیمود کے ایلے خانہ اپنے خیمہ کی طرف لے جا چکے ہیں اور ساتھ کے پاس کھائیں گے اس لئے کہ انہیں خبر ہو چکیا کہ آپ اپنے سے لشکر کے ساتھ کوش کرنا ہے لہٰذا صرف میں برکس اور عثمان اگر کھانا کھائیں گے اس کے بعد یہاں سے کوش کیا جائے گا اس کے ساتھ برکس اور عثمان ایک طرف ہو لیے جب کہ ارسلان اخموت کے خیمے کا رکھ کر رہا تھا جب وہ اخموت کے خیمے کے قریب پہنچ تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے قریب ہی جو گھوڑے اور دوسرے جنوار بند نے کے لئے چھپڑ بنا ہوا تھا اس میں بہت سے جنوار بند تھے جن میں ارسلان کا گھوڑا بھی تھا گھوڑے پر زین ڈالی جا چکی تھے ارسلان اس طبع میں داخل ہوا گھوڑے کا جائزہ لیا اس کے گھوڑے کی زین کے ساتھ پانی کا مشکیز فالتو کپڑے کی زین بڑے سلکر کرینے کے ساتھ بندی تھی گھوڑے کو ابھی دہانہ نہ چڑھایا گیا تھا اور گھوڑے کے آگے چارہ بھی ڈال دیا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے ارسلان نے اپنے گھوڑے کا جائزہ لیا اس کی گردن پھر وہاں سے نکل کر خیموت کے خیمے دروازے پر آیا خنکارہ سب اسے وہاں دیکھ لیا تھا سب سے پہلے زوبہ نے اسے مخاضب کیا امیر کھنکار کرنا آپ کو اپنی وجود کی خبر دینے کی ضرورت نہیں نہ اجازت لینے کیا آپ اندر آ جائیں ارسلان اندر داخل ہوا چاروں نے اپنی جگہ سے اٹھ اس کا استقبال کیا آگے بڑھ کر ارسلان اخیموت کے پہلو میں بیٹھ گفتگو کا غاز عبا نے کیا تھا امیر آپ کے فرغانہ کی طرف کوچھ کرنے کی خبر میں پہنچ کی آپ برا نہ مانی گا میں نے ہی کہہ آپ کا گھوڑا منگوال گھوڑے پر میں نے زین ڈال دی ہے پانی کا مشکیزہ فالتو کپڑے کی خرجین بھی آپ گھوڑے کی زین کے ساتھ بان دی ہے گھوڑے کے آگے چارہ بھی ڈال دی ہے ساتھ ہی میں نے بدران بھائی کو یہ بھی کہلوا دیا تھا کہ آج آپ کھانا ہمارے ساتھ کھا کر یہاں سے رخصت ہوں گے اس لیے کہ راستے میں ہم نے اپنے طور پر کھانے پینے کی چیزیں خریدی زوبہ باتے بعد میں ہوں کی پہلے آؤ کھانا کھائیں کھانا لگائیں سب بیٹھ کھانا کھاتے اس کے بعد جو تم کہنا چاہوگی کہہ لینا اس پر زوبہ اٹھ کھڑی ہوئی نرسل کی چٹائی بچھا کر اس پر کھانا لگا دیا گیا سب نے مل کر کھانا کھا اس کے بعد درسلان کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں اب آپ سے رخصت چاہتا ہوں گوڑا لے کر اپنے سکر میں بدران بھی کھانا کھا کر وہاں پہنچ جائے گا اس کے بعد ہم یہاں سے کچھ کریں گے میں اور بدران فرغانا کا رکھ کریں گے ہم کھ کھ بادشاہ کے باعت کی طرف بھاگا ہے برش رثمان اس کے تاقب میں نکلیں گے ارسلان جب کھڑا ہوا زوبہ بھی اپنی چکا کھڑی ہوگی ایک طرف رکھی چمڑے کی خرجین اس نے اٹھا کر اپنے کندے پر ڈالی ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتے تھی کہ غریات بول پڑی بھائی صحابق آج بھی زوبہ ہی آپ کو رخصد کرے گی اس لیے کہ باہر طاقت ازبر باری ہے میں بابا اور امہ تو باہر نہیں نکلیں گے ارسلان مسکرائی کہنے لگا آپ تینوں کے ساتھ ساتھ زوبہ کو بھی بھائی نکلنے کی ضرور نے زوبہ یہ تم جو کندے پر خرجین ڈال رکھی ہے اس میں کیا ہے زوبہ مسکرائی کہنے لگی یہ خرجین میری نہیں آپ کی ہے میں اس میں کھانے پینے کی کچھ اشیاء میں ڈالی ہیں کام از کام ایک ہفتے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کافی ہیں خوشک پھل بھی اس میں رکھ دیئے یہ کام میں نے غریاد بین دونوں نے کیا ہے میں آپ سے آپ سے کہا کہ ادھر آتے ہیں راستے میں ہم نے ضرورت کی کافی چیزیں خریدی تھی جن میں خوشک تازہ پھل بھی تھے اس پر اسلام آگے بڑھا زبا کے قریب آتھ آگے بڑھا اور کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو خرجین مجھے دو اور تم یہاں بیٹھو یہاں گیتھی تم میرے گوڑے پر زین ڈالنے کیا دی اور ڈال چکی ہو صرف یہی کام ہے کہ خرجین گوڑے کے ساتھ باندھ کر اس کو دہانہ چڑھاؤں گا رخصت ہو جاؤں گا زبا تیز نگاہوں سے ارسلان کی طرف گھوٹنے لگی تھی کچھ کہنا چاہتے تھی کہ اس سے پہلے غریاد بول اٹھی ارسلان میرے بھائی ایسا نہیں ہوگا یہ آپ کا یک طرف پہ پہ سلا ہے اور یک طرف پہ پہ سلا کبھی بھی قبل قبول نہیں ہوتا آپ زوبا کو بھی غور سے سنیں اس کے پہ سلط بھی امیت دیں اگر یہ آپ کو رخصت کرنے کے لئے آپ کے گھوڑے تک جانا چاہتی ہے تو آپ اسے رکھ نہیں غریاد کو بھی خموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ اس موقع پر خیموت بول پڑا بیٹے رکنا چاہیئے بھی نہیں میرے بچے صرف علاعت اور سلطان ہی نہیں بلکہ تم دونوں بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کر چکے ہو اگر سمرکان کی مہم نہ نکلتی تو میرے بچے اب تک سلطان اور نظام مقتصی بڑے کرو فرق کے ساتھ دونوں کی شادی کا تمام کر چکے ہوتے تم دونوں کی شادی اس مہم کی وجہ سے ہی طویل ڈالی گئی ہے ارسلان میرے بیٹے اب خیموت بولتا رہا زوبہ اور ارسلان مسکراتے رہا ارسلان جب خموش ہوا تو زوبہ کہنے لگی باتیں ختم چلیں چھپر میں اپنے گوڑے کی طرف چلیں ارسلان چپ چپ خیمہ سے نکلا زوبہ بھی اس کے پیچھے پیچھے خیمہ سے نکل گئی تھی دونوں نے اس چپر کا رکھ کیا جہاں ارسلان کا گھوڑا بندہ ہوا تھا خیمہ سے تھوڑی دور جا کر ارسلان رک گیا اس کے پیچھے پیچھے سار چکا کر اداسی افسرکی میں چلتی زوبہ بھی رکھ تھی ارسلان نے اس کے گندے پر لٹکتی ہوئی خرجین آت بڑھا کر لے لی اور محبت پر انداز میں سے مخاطب کر کہنے لگا زوبہ تم ایسا کرو واپس خیمے میں جا کر رام کرو یوں جانا تم نے مجھے رخصت کر دیا دیکھو باری میں سمجھتا ہوں پہلے سے بھی تیز ہوگی ہے چاروں طرف برب کی چاتر بچھی سردی بڑھ گئی اور پھر یہ کہ تم چھپر میں دا اور ازاستی سنبھل گئی مسکراتے ہو اس نے اپنے ہاتھ ارسلان کے مو پر رکھ دیا کہنے لگی نہیں میں کچھ نہیں کہوں گی رہوں گی بھی نہیں رخصت ہوتے وقت کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہوں گی جس سے آپ کی دل شک نہیں ہو مگر میں آپ کے گھوڑے تک ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گی ارسلان نے کوئی سوچ پھر کہنے لگا ایک شرط پر میں تمہیں اپنے گھوڑے تک لے جانے کو تیار ہوں اور وہ شرط یہ ہے کہ تم چھپ چھپ مجھے رخصت کروگی کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا لفظ ادا نہیں کروگی جس سے گھوڑے کے پاس چلے دونوں چھپ میں داخل ہوئے ہر جہن ارسلان نے جہن کے ساتھ باندی دو تین بار گھوڑے کی گردن تپ تپ آئی گھوڑے کے گردن کے ساتھ لٹکتا ہوا دہانہ اس نے گھوڑے کے موں پر چڑھایا پھر بڑے پیارے انداز میں اس نے زوبہ کا گال تپ تپ آیا اور کہنے لگا میرے بعد خوش رہنا اور میری پتہ مندی کی دعا کرنا اب آؤ میرے ساتھ اس کے ساتھ ہی بائیں ہاتھ سہر سلان نے گھوڑے کی باب تھامی دائیں ہاتھ میں زوبہ کا ہاتھ تھا اپنے ہاتھ میں لیا چھپر سے نکل کر خیمے کے قریب آئے اور سلان وہاں کھڑا ہو گیا زوبہ سے کہنے لگا تم جاؤ خیمے میں آرام کر تم خیمے میں داخل ہوگی تو پھر میں گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف جاؤں گا زوبہ چپ چپ خیمے میں داخل ہوئی اور تاں بودروازے پر رکھ کر رسلان کو دیکھ لگی تھی رسلان گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر میں چلا گیا تھا زوبہ اندر جا کر انگیٹھی میں جلتی ویا کے پاس بیٹھ گئی تھی رسلان اپنے لشکر میں گیار بدران اور دوسرے سلار اس کا انتظار کر رہے تھے توڑی دیر بعد وہ بدران دونوں اپنے لشکر کو لے کر پر غانہ کی طرف کوش کر گیا تھے جب کہ ان کے ساتھ ہی ساتھ برس کر اسمان بدخشان کا رکھ کر رہے تھے سلطان ملک شاہ سلجوکی کی بست نمبر 27 سپہر کے قریب سلطان ملک شاہ سلجوکی اپنے گوڑے پر سوار چوکان کلنے کے میدان میں آیا میدان میں اس وقت پہلے سے نظام الملک توسی اور دیگر امیدین سلطان موجود تھے سلطان جو ہی گوڑے سترہ نظام الملک توسی سلطان کے قریب سلطان نے بڑے غور سے نظام الملک کی طرف دیکھا پہ